خبر شامل کرتے ہیں کہنا سے پاکستان مستندگ نون کی رہنما سابقہ چیئرمن یوسی 248 ملک جعوید اکبال کی طرف سے صحافی بھائیوں کی پرتکلوف دعوت کی گئی جس میں کہنا سے وابستہ صحافی برادری نے شرکت کی ملک جعوید اکبال نے آئندہ جنرل الیکشن میں ایم پی اے کا الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا اس موقع پر تمام صحافی برادری کی رائے بھی لی گئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشخبری ہے اس علاقے کے لیے کہ ملک صاحب ایک بڑے پڑے لکھے اور نفیس شخصی ہے مالک ہے جوید صاحب نے تقریبا بھی پنجی سال تو تلقہ چل دیا رہے ہیں مخلص دوست نے ساڑے اور اچھے نفیس آدمی نے انہوں تکڑ ملنا چاہی دا اگر اے جنرلی صافتے تھے بیٹھئے ایک یک مخت ہو کے انہوں نے نا چل اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اے جنرلیف ان کی جو بھی پرموٹ پرموشن کے لیے اور ہمارے جو بھی کام لگائیں گے ہم حاضر ہیں اے جنرلیف بھی اور اے بھائی بھی تاکہ علاقے کے مسائل کے لیے مقامی بندے کا ہونا بڑا ضروری ہے جو کہ کئی عرصہ سے نہیں آسکتا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے طور پر کوشش کریں کہ اللہ کیادت تک یہ پیغام جائے کہ علاقے کے جو نمائندے ہیں ملک جویسہ انہیں ٹکڑ دیا جائے اور ایندہ کے لیے جو ہے نا عوامی فتح پر مقامی نمائندہ جو ہے نمائندگی کریں شکریہ بلک جویسہ اکبار صاحب کہ آج ہم نے صحفی اور سحصدانوں کو کٹھا کیا بہت اچھا اکدام ہے یہ ان کا اللہ تعالیٰ ان کے اس اکدام کو مزید اس مرکتہ لے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے یہ پیچھے جب خالد فروغ صاحب کا ٹکڑ ملا تو میں نے بڑا بلکم کیا لیکن پھر بعد میں ایک پارشوٹر آ گیا تو میں نے سب سے پہلے پوست لگائی تھی کہ میں اس کے خلاف میری آج بھی پوست وہ سوشل میڈیا پر مجبود ہے لیکن مجبوری یہ تھی کہ کیونکہ میں ایک پارٹی سے بھی وابستہ ہوں تو ووٹ تو کیونکہ دینا چاہیے چاہے وہ آپ کسی کو بھی دیں کسی بھی پارٹی کو دیں کہ قوم کی محنت ہے تو وہ مجبوراً ووٹ دیا لیکن وہ دینیں آج کا دین ہیں پانچ سال گزر گئے نہ میں نے اسے سلام لیا نہ میں اس کے ڈیرے پر گیا کیونکہ میں نے سب سے پہلے تھا کہ یہ ہمارے حق پر ڈاکہ مارا گیا میں تین حلقے ہیں 163 164 اور 159 آپ کس حلقے سے الیکشن لڈنے جا رہے ہیں اور کس حلقے سے کاؤزہ جمع کرنا ہے میں وہ حلقہ چوز کرتا ہوں جس کو میرے ساتھی سارے چوز کرتے ہیں میرے لیے میری پارٹی میرے ساتھی میرے سیافی برادری جس کو چوز کرتے ہیں میرے حلقہ ہے ایک سو چون سٹھ میرے لیے بہترین ہے ایک سو اونہ سٹھ میرے لیے ون فٹی نائی میرے لیے بیسٹ ہے وہ ہمارا کرنا ہے یہ بھی ہمارا کرنا ہے ساجد بخاری میرے نام ہے پی این این نیوز کو ستار اکتنیوز یہ بتا دیجئے گا کانے کی خدمت کا آپ نے دیا دیا کہ کانے کی خدمت کے لیے آپ ایم پی ایلیکشن لڈنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو پارٹی ٹکٹ درکار ہے پارٹی ٹکٹ کے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کانے کی اوام ایک جگہ پہ کٹھی ہوتی آپ کا ساتھ دینے کہ آپ کانا کے نمائندے ہیں نا تو کانا کی اوام کو چاہیے کہ پارٹی بیسٹ کو سائیڈ پہ رکھ کے آپ سے اظہاریں یکجیتی کریں اگر پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی تو اس کے بعد آپ کا ڈیسیجن کیا ہو آج کے حوالے سے میں آپ کو اس کے حوالے سے آج جو آج کا دن ہے میں اپنی پارٹی کو پیچھ راہ کے بات نہیں کروں گا مجھے پوری امید ہے کہ پیری پارٹی مجھے ٹکٹ دے گی جیسا کہ ہم پہلے ہرکے کی خدمت کرتے آتے ہیں کرتے آ رہے ہیں اسی طرح ہم اس خدمت کو جاری و سائی رکھیں گے میرے قائد میاں محمد نواز شریف میاں محمد شباز شریف کا جو مشن ہے وہ عوام کی خدمت ہے اس مشن کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی خدمت ہم کرتے آ رہے ہیں ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمیں ٹکٹ ملے گا جو آپ کا سوال اگلا ملک صاحب ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ بندر بانٹ ہو چکی ہے اور وہاں پر آپ فٹ ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ ایک ہلکہ ہمارا ہے دوسرے ہلکے میں لوگوں کو تلاش بھی کر رہے ہیں اور میاں صاحب اوپر بھی آ رہے ہیں نیچے بھی آ رہے ہیں اگر فرض کریں میاں صاحب اوپر آ جاتے ہیں قومی میں بھی آ جاتے ہیں اور صبحی میں بھی آ جاتے ہیں جسا ہم ون ففٹی نائی نے ایک بہترین خلقہ بنا دیا گیا ہے اور وہ لگتا یہی ہے کہ وہ میاں صاحب کے لیے بنایا ہے آپ کے لیے بنایا ہے تو پھر آپ کیا کریں میاں صاحب ہمیشہ دو ورکوں سے الیکشن لڑتے ہیں پی پی اور این اے کا اگر وہ لڑتے ہیں تو ہم دل و جان کے ساتھ جیسے پہلے الیکشن لڑے ان کے اسی طرح یہ الیکشن بھی لڑیں گے انشاءاللہ ان کا جو مشن وہ ہمارا مشن جو ان کی سوچ وہ ہماری سوچ آپ نے کہا کہ بانٹ کوئی تقسیم ہو چکی ایسی کوئی بات نہیں ہے تقسیم والی کوئی بات نہیں ہو چکی ابھی تک کچھ رسائیڈ نہیں ہوا اپلیکیشن لیے جا رہی ہیں ان کے اندر ہم بھی اپلیکینٹ ہیں انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے کہ ٹکٹ ہمیں بلکہ آپ کو ٹکٹ ملنے والا ہے انشاءاللہ ابھی آپ نے ڈیویٹ کی آپ نے کہا کہ میں نائنٹی نائنٹو سے کانے کی خدمت کر رہا ہوں سر کانے کے مسائل ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے اگر آپ نائنٹی ٹو سے سیاسد کر رہے ہیں تو یہاں پہ تو مسائلوں کے امبار لگے ہوئے ہیں تو یہ کب ختم ہوں اسی بات کی آج کڑی تھے کہ ہم کٹھے ہوئے ہیں تو جو کانے کے مسائل ہیں ہمارا کانے کا نمائندہ ہو اس کو گلی محلے گھر گھر کا پتہ ہوتا ہے تو ہوگا تو سارے مسئلے خود آپ حل کرنے کی اہلیت رکھتا ہوگا تو وہ حل کر سکے گا جب وہ خود کسی کا محتاج ہوگا تو وہ پیغام جاتے 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 آدھا پہنچتا آدھا نہیں پہنچتا تو کام اس طرح پورے نہیں ہوتے خدمت ہماری جاری ہے آج بھی آپ نے آج کا جو ایمنٹ رکھا تھا صحابیوں کو اکھٹھا کیا اور آپ نے صحابیوں کو ساتھ چلنے کی ریکسٹ بھی کی کہ میں یہاں سے کینیڈیٹ ہوں فور اگزمپل وہی سوال ہے وہ بیک والا جو بائی نے کیا شاہ صاحب نے کہ فور اگزمپل آپ کو پانٹی ٹکٹ نہیں دیتی تو کیا آپ ازاد مید بار کے طور پر لیکشن لڑیں گے تاکہ کوئی پیرا شوٹر آئے دوبارہ تو ہم آپ کے پیچھے ان کا ہی نعرہ لگائیں گے پہلا سوال ہو چکا جواب اس کا وہی ہے نیا سوال کریں میں حضرت نہیں میں نے بالکل میں نے ڈیویٹ نہ کریں میں نے بڑا آپ کو بڑا اچھا جواب دیا ہے اس کو آپ سمجھے کوشی کرنے پلیز اگر پھر پیرا شوٹر ہم پہ مسائلت ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم پیرا شوٹر کا سامنا کریں گے ہر حد تک جائیں گے کیونکہ پیرا شوٹروں کی وجہ سے اب تک ہمارا علاقہ مسائل کا گھر بن چکا ہے لیڈرشپ کے پاس تو ہماری آواز ہی نہیں جاتی وہ منتخب ہوتے ہیں پانچ سال ہمارا رابطہ ان سے منقطع ہو جاتا ہے ہم مل نہیں پاتے میرا بھی مسلم رکنوں سے تعلق ہے ایسی بات نہیں ہے میں بھی انہیں وور دیتا ہوں لیکن علمیہ کی بات ہے چاند سپوک پرسن کو ہم پر مسلط کر دیا جاتا ہے وہ ہمارے نہ ہی مسائل حل کرتے ہیں نہ ہی ہماری آواز لیڈرشپ تک پہنچاتے ہیں اگر ہمارے مقامی کسی قیادت کو انہوں نے ٹیگٹ نہ دیا لیڈرشپ کو ہم ایک آئینہ دکھائیں گے کہ وہ مجبور ہو جائیں آئندہ اسی حلقے سے بندے کو منتخب کرنے کے لیے ہم ان کے گھر کی لونڈیا نہیں ہیں ہم آزاد لوگ ہیں ہمارا کام ہے پانچ سال بعد وور دینا انہوں نے ہمیں خریدا نہیں ہے اگر لیڈرشپ غلط فیصلہ کرتی تو ہم ان کے غلط فیصلے کو بہتر نہیں تصور کریں گے ہم اپنے لیے اپنا رستہ آگے تجویز کریں گے اس پہ چلیں گے ہو سکتا ہے اگر لیڈرشپ ہمارے لاکے کو تین علکے بنائے ہیں مزید افصالات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہے ہیں ٹونٹی سیون نیوز ایچ ڈی